وہ فرمایا یہ جو تم اس دنیا سے ایمان لے کے گئے وہ ایمان تمہارے آگے آگے تمہارے دائیں وہ چمک رہا ہوگا تمہارے جسم منور ہوں گے ان سے روشنی نکر رہی ہوگی اور قیامت کے تاریخ محول میں اندھیروں کے محول میں اے ایمان والو تمہارا ایمان تمہارے لیے روشنی مہیا کر رہا ہو جب وہ نور چمک رہا ہوگا تو منافق کہیں گے ان ضرور نہ نکتب اس میں نورے کو وہ ایمان والو ہماری طرف بھی دیکھو ہم تمہارے نور سے اکتباس کرنا چاہتے ہیں تو آواز آئے گی ارجےو ورا آکم فل تمسو نورا یہ جو ایمان والوں کا تمہیں چمکتا ہوا نور نظر آ رہا ہے یہ نور انہوں نے یہاں آکے حاصل نہیں کیا یہ مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں انہوں نے مجھ پر اور میرے محبوب پر کامل ایمان اور یقین رکھ کے یہ دنیا سے رخصت ہوگے ایمان پر آئے وہی ایمان آج ان کو روشنی مہیا کر رہا ہے تو اے منافقوں اگر تمہیں یہ نور چاہیے تو ارجےو ورا آکم واپس جاؤ دنیا میں فل تمسو نورا وہاں جا کے اس نور کو تلاش کرو یہ سارا ذکر کرنے کے بعد پھر وہ نور والے ایمان والے اور بے نورے منافق ان کے درمیان دورے بابینہم بسور ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی لہو باب اس کا دروازہ ہوگا منافق بار سے آوازیں دیں گے کہ علم نکم ماکم تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم تو ایمان والے کہیں گے بھلا کیوں نہیں تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی لیکن وَلَا كِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا رکھا وَتَرَبَّسْتُمْ ہیلو حجت میں پڑے رہے وَرْتَبْتُمْ شَكْ میں پڑے رہے وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں مبتلا رکھا وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ اور وہ بڑا دھوکے باز شیطان اس نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک میں مبتلا رکھا تمہیں ایمان لے کے نہیں آئے لہٰذا قیامت والے دن تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی نور نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو وہاں سے تو نہیں لے کے آئے تو کوئی یہاں کوئی دے دلا کے نور مل جائے وہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے نا کیوں بھئی جو شیئے لیگل طریقے سے نہیں ملتی قانونی طریقے سے جو شیئے میں نہیں ملتی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز کوئی دے دوا کے مل جائے دی ایمان والے ہوں تھے یہ خیال نہیں لیکن منافقین کا یہ خیال ہے کہ چلو کچھ دے دلا کے ہی یہ نور مل جائے جو ایمان والوں کو ملا ہوا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ نہیں فَلْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدِّيَا وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ آج یہ نور کسی قسم کے معافضے کے بدلے میں نہیں ملے گا نا تمہیں اور نا کافروں مَأْوَاكُمْ وَنْنَار تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے حِيَا مَوْلَاكُمْ دوزخ ہی آج تمہاری والی وحرس ہے وَبِسَ الْمَسِير بہت برا ٹھکانہ ہے اگر تمہیں اس نور کی اتنی طلب تھی تو کم از کم اس زندگی میں یہ جو دنیا کی تمہیں زندگی ملی تھی اس زندگی میں تو تم میرے اور میرے حبیب کے بارے میں شک سے نکل جاتے ہیں مَأْوَاكُمْ